نمشکار میں نیرہ سکسنا فیزکس فیکلٹی بچوں ہم پی ان سندھی پر کریا پڑ رہے تھے میں لاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور اس کا سرلسہ طریقہ میں سمجھا ہوں آپ کو وہ بھی اچھا ہے الگ الگ بخص میں الگ الگ طریقے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پی تتھائین کو ہم پرمانوی روپ سے ملاتے ہیں تو پی اور ان کے سمپرکتل کو پی ان سندھی کہتے ہیں یہاں پر ایک پرکار کی ایسی لیئر ڈبلپ ہو گئی ایسی پرت اتپن ہو گئی جس میں کوئی آویش واہک مکت بستہ میں نہیں ہے اس آویش واہک رہیت پرت کو ہم اوشے پرت کہتے ہیں اسی چیز کو میں سمجھانے کا ایک سرل طریقہ آپ کو بتا رہا تھا میں آپ کو اس کو ترن سمجھاتا ہوں اسی چیز کو سندھی پر کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کا ایک وے یہ بھی ہے یہ بھی بیٹر وے ہے جو ان سے آپ سمجھ سکو یہ سمپرکتل اس کو تو ہم کہتے ہیں سندھی ہے نی زب اسی پر ہمیں فوکس رہنا ہے میں سندھی کے پاس کے تھوڑا سی اسپیس کو چھوڑ لیتا ہوں اس میں مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہوتا ہے ہے نی زب اس پارٹ کو اپن پی بول رہے ہیں اس پارٹ کو اپن این اب سب چیز وہی ہے طریقہ تھوڑا سمجھ چینج کروں پی ہے تو یہاں پر ہول ہوں گے یہ میں نے صاحب آپ کو کچھ ہول دکھا دی ٹھیک ہے یہ ان ہے تو یہاں الیکٹرون ہوں گے الیکٹرون کو اپن گہرے ان سے دکھا رہے ہیں تو اس کو یہ صاحب الیکٹرون دکھا دی کے لئے یہاں تک بات سمجھ میں ہے کل کا الگ ویوستہ ہے آج کی الگ ویوستہ ہے کل میں نے الگ طریقے سمجھا ہے تو وہ بھی ایک میتھڑ ہے یہ بھی ایک میتھڑ ہے آپ کو بات ایک ہی سمجھ نہیں ہے چاہے وہ کل والے میتھڑ سے ہو چاہے آج والے میتھڑ سے ہو اب آجائے یہ سب پی ہے تو اس میں بہت سنکھیا کھول ہے لیکن ہم جانتے ہیں الپسنکھیا کھول ہے الیکٹرون بھی ہوں گے کلر ہو اسی پرکار یہ این ہے اس میں بہت سنکھیا کھول ہے دکھا رکھیں الپسنکھیا کھول بھی ہوں گے یہ الپسنکھیا کھول دکھا دی کے لئے اب سب آج دوسرے طریقے کو سمجھئے جیسے ہم پی اور ان کو سمپرک ملاتے ہیں پرمانوی روح سے ملاتے ہیں جیسا کہ میں نے کل آپ کو سمجھا ہے تھا ہے نا پی انسندی بنانے کا طریقہ تو اب ہوگا کیا کہ یہ الیکٹرون ڈیفیوز ہوں گے اور یہ ہول کو فل اپ کر دیں گے اب دیکھو چلو پہلے ڈیفیوز ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک سیچویشن سمجھا جاتا ہوں تاکہ پھر ڈیفیوز کرنے کی وجہ آپ کو سمجھ میں جانے ہیں پہلے ایک چیز میری سن لیجی آپ دیکھو اگر اپنے شروعات میں بات کریں تو شروعات میں اب یہ سب مٹا دوں گا یہاں پر بھی آویش جیرو ہے سمجھا دیا تھا میں نے آپ کو اور یہاں پر بھی آویش جیرو ہے بگنی یہاں پر بہت سنکھیک آویش واق کون ہے الیکٹون ہے کیونکہ یہ این ہے ہے نے اور یہاں بہت سنکھیک آویش واق کون ہے کھول ہے کیونکہ یہ پی ہے اب سنکھیک کو بھی روکو اب سب ابھی تو یہ ویدیو دودھا سین دیکھی رہے ہیں آپ کو اب دھیان سے سمجھنا یہ طریقہ نمبر ٹو ہے پر یہ بھی شاندار چیز ہے ہے نے اب دیکھیں ادھر جیسے ہم پی اور ان کو سمپرک میں لائیں گے یا پرمانوی روپ سے ملائیں گے تو این کی جو بہت سنکھیک الیکٹون ہے وہ ہول کی طرف اٹریکٹ ہوں ڈیفینیٹلی تو سب یہ ہول کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ہر چیز کو بڑے طریقے سے دیکھتے ہیں یہ الیکٹون ادھر آگئے ہیں الیکٹون شیفٹ ہے نہا ٹھیک ایک منٹ سلکے سے دیکھا نہیں کی کوشش کرتے ہیں پس سلکہ بگڑ جاتا ہے چلو سب یہ الیکٹون شیفٹ ہوگی اس طرف یہ الیکٹون شیفٹ ہوگی اس طرف اب دھیان سے سمجھنا ہے ادھر سے الیکٹون کی در گئے ہیں این سے الیکٹون پی کی طرف گئے ہیں چلو یہ یہاں پر کیا تھے بہت سنکھیک تھے کیونکہ اب ادھر چلے گئے جو بھی ایک سس تھے جن کا بھی ادھک تھا اب ادھر کس کی کمی ہوگی الیکٹون کی کمی ہوگی الیکٹون کی کمی کو کیا کہتے ہیں دھناویش کہتے ہیں دیکھے تو پہلے تو جیسے ان کو سمپرک میں لائے سمپرک میں لاتے ہیں این سے جو بہت سنکھیک الیکٹون ہے وہ پی کی اور ڈیفیوز ہو جاتے ہیں وسریت ہوتے ہیں شن بھر کے لیے ایک کرن ڈبلپ ہوگی جسے ہم کہتے ہیں ڈیفیوز کرنٹ مومنٹ ہے نے پس چھن کے لیے کیونکہ اس سمیں ان کا آدھان پردان چل رہا ہے وسریت دھارہ کے سکتے ہو آپ اسے ہندی میں ہے نے تو سب ڈیفیوز کرنٹ یا نہیں ہندی میں بولنے تو وسریت دھارہ کلیر اب دیکھنا بہت طریقے سے دیکھنا تو یہ ہول اور الیکٹون کے آدھان پردان سے الیکٹون این سے پی کے ہول کو فلپ کرتے ہیں تو اس کچھ شن کے لیے اس پرکریہ کے ہوتے سمیں ایک دھارہ اتپن ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ کنسٹریشن اوپ الیکٹون ادھیک ہے یہاں پہ الیکٹون کیا ڈینسیٹی ادھیک ہے یہاں پہ کم ہے تو الیکٹون اچ دنسیٹی سے نم دنسیٹی کی بیگننگ میں دونوں ویدیو تودہ سینت پی بھی اور این بھی اب بتاؤ این سے پی کی اور کون بسیت ہوگی الیکٹون تو این سائیڈ میں کس کی کمی ہوگی الیکٹون کی الیکٹون کی کمی کو کیا بولتے ہیں دھناوش تو سواوی کے ادھر پی سائیڈ میں کیا کریئٹ ہو گیا سرفیس پر دن کریئٹ ہو گیا کیلئے اب یہ الیکٹون ادھر آئے انہوں نے ہول کو سمابت کر دیا ادھر آکے انہوں نے ہول کو سمابت کیا اور الیکٹون کا یہاں پر پہلے تو یہ چارج جیرو تھا لیکن ادھر آ چکے تو ادھر الیکٹون کا کیا ہو گیا ادھیک یہ ایکسیز آف الیکٹون کو کیا کہتا ہے زیناوش یہ ایکسیز آف الیکٹون کو کہتا ہے زیناوش کیلئے تو یہ بیچ کی ایک لک ان پوزیشن بن جاتی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اب اور دیکھو اب یہ جو بیچ میں ڈیولپمنٹ ہوا اب کیا ہوگا یہ الیکٹون جو ہے یہ دھنکی اور آکرشیت ہوں گے الپسنکیہ یہ جو ہول ہیں یہ دھنکی اور آکرشیت ہوں گے الپسنکیہ تو ساب minority charge carrier بھی جیسے یہ ویدیوشیت ڈیولپ ہوا یا جیسی یہ پروگریس ہوئی تو minority charge carrier ڈیولپ 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 یا یوں کہہ دیں اپن کیا بولتے drift current بولتے ہیں اب دیکھو ویسیت دھارہ تو کدھر تھی الیکٹون جا رہا ہے تو ویسیت دھارہ کی دشا تو تھی یہ والی یہ تو diffuse current کیونکہ دھارہ سو دی الیکٹون کی گتی کی دھارہ ادھر سے ادھر آئے یہ بسیت دھارہ اب ادھر دیکھو یہ الپ سنکھ ایک الیکٹون ادھر سے ادھر گئے تو اپن دھارہ کی دھار ادھر یہ دونوں دھارہ ایک دوسرے کے بلکل ویپریت دشا میں تھوڑی دیر بار یہ سیٹل ہو جاتے ان کا ریزلٹن جیر ہو جاتا ہے اور یہ سیٹلمنٹ ایک طرح کا جو جنکشن ہے یہاں پر پوٹینشل بیریئر ڈبلپ کر دیتا ہے ادھر اور پوزیٹیو ہے تو یہ ہائی پوٹینشل اور ادھر نیگیٹیو ہے تو یہ لو پوٹینشل تو سب جنکشن پر پوٹینشل ڈیفرنس کریئٹ ہو جاتا ہے یہ ہائی پوٹینشل کو ریپریجن کرتا ہے نیگیٹیو لو پوٹینشل کو اب دیکھو آپ لاشٹ ہے اب دیکھئے ادھر کے جو بہو سنکھیا کے وہ کون ہے ہول اب یہ ہول کیا نام سے پروہیت ہو ہو سکیں گے کیا دیکھو ہول ہول کو ریپل کرے گا تو یہ ادھر نہیں جا سکتے اب یہ الیکٹرون ادھر آ سکتے گا نہیں آ سکتے یہ نیگیٹیو الیکٹرون کو ریپل کرے گا تو اب میجوریٹی چارج کریئر اس بیچ کی دیوار کو پار نہیں کر سکتے جو پوزیشن بنی ہے ادھر ادھر کی الیکٹرون اس نیگیٹیو سے ریپل ہوں تو بیچ میں جو اب جو میجور چارج کریئر ہوتے میجوریٹی ادھر تو بہت سنکھیک hole ہیں وہ ادھر نہیں جا سکتے کیونکہ ادھر دھن بیٹھا ہے ادھر بہت سنکھیک الیکٹرون ہے وہ ادھر نہیں جا تر سکتے کیونکہ یہاں رین ہے تو کینے کا مطلب ہم نے یا ہم نے یہ پایا کہ جب پی اور ان کو پرمانوی روپ سے ملاتے ہیں تو پی تتہ ان کے بیچ میں ایک ایسا عورود پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم عوشے پرت کے نمزم سے جانتے کل ہم نے نام بھی لگ پرت کہتے تو یہ ایک ایسی لیئر ڈبلپ ہو جاتی ہے جو بہت سنکھ ایک آویش واقعوں کو پروائید کرنے سے روک دیتی ہے یہ ساری سیچویشن ہوگی الیکٹر فیلڈ آپ کو دکھی رہا ہے نیگیٹیو یہ جو الیکٹر پوٹینشل ہے اس کو بیریر کہتے یا روڈی کا ویبھو کہتے اور ویدیو شید کی دشا آپ دیکھ ہے تو ویدیو شید کی دشا آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں پلس سے مائنس کی اور اس کو کہتے روڈی کا شید بھائید گھنیتی چیز تو وہ یہ جو میں نے آپ کو کل والے لیکچر میں سمجھ جاتے باقی یہ بیچ کی لیئر کسے بنی کیا بنی کیوں بنی اس کے پیچھے کیا کیا ریجن رہی تو اس کا دوسرا میتھر میں نے آپ کو آج سمجھا جائے تو پچھلے لیکچر میں ہو گیا تھا اور یہ سیکنڈ میتھر اس لیکچر میں بس شوٹ میں میں آپ کو جلدی سے ایک بار سمجھ جانا چاہتا ہوتا کہ اپنا سمیں جو لگا ہے اس کا یو جیسے پی اور ان کو سمپرک میں لاتے ان سے بہت سنکھ ایک الیکٹون پی کی طرف پروائید ہوتے ہیں اور ہول کو فیل اپ کر دیتے شروع میں ہم جانتے کہ پی اور ہوگی جسے کہتے ہیں ڈیفیوز کارٹ کیلئے اب وہ کیا ادھر سے الیکٹون در گئے تو ادھر الیکٹون کی کمی ہوگئی الیکٹون کی کمی کو ہم کہتے ہیں دھن آویش اور ادھر الیکٹون کا عدیق کی ہوگیا اسے کہتے ہیں دھن آویش تو بیچ میں پی اور ان کے مدھے میں جہاں سمپر کتل ہے وہاں پر پوٹنشل ڈیفرنس کریئٹ ہو جاتا ہے ادھر کا پوٹنشل ہائی ہو جاتا ہے اس سر فیس کا پوٹنشل لو جاتا ہے اس کے کارن ایک الیکٹر فیل ڈبلپ ہوتا ہے اس الیکٹر پوٹنشل کو تو ہم روڈی کا بیوہ ہندی میں ان کے مدھے ایسی پرت ڈبلپ ہو جاتی ہے جہاں پر آویش واق مکت نہیں ہے آویش واق مکت نہیں ہے تو مکت آویش واق رہیت پرت کو آوش پرت کہتے ہیں اب یہ جو بیچ میں بدش تطپن ہوا ہے تو minority کی position دیکھو پی میں الپ سنکی آویش واق کون ہے ایلیکٹون تو دھن کی طرف بھاگ رہا ہے ادھر الپ سنکی کون ہے hole hole کس کی طرف بھاگ رہا ہے تو الپ سنکی بھی پرت دشار پروائی تو لے جائیں پر پہلے کون ہوں ہیں بہت سنکی پھر ویسی دارہ پیدا ہوئی اس سے پوٹینش بیری ڈبلپ ہوا پھر اس کے کارن الپ سنکی بھی دوڑنے لگے الپ سنکی دوڑیں گے الیکٹون یہ hole سے آ رہا ہے الیکٹون یہ جا رہا ہے الیکٹون جا رہا ہے تو دارہ سدیو الیکٹون کی گتی کی تو اپوین دارہ ادھر بھی تو دو دارہ ہیں ایٹ دی مومنٹ ایک ہی سمیہ پہ شن بھر کے لیے اس میں دیکھو یہ پوزیٹیو ان hole کو پرتی کرشت کریں گے اور یہ نیگٹیو ان الیکٹون کو ریپل کریں گے اس کا مطلب یہ الیکٹون اب ادھر نہیں آسکتے اور یہ hole ادھر نہیں جا سکتے پہلے تو آ رہے تھے نہیں الیکٹون پہلے تو آئی رہے تھے یہ پہلے تو آ رہے تھے لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوا اس سب الیکٹون کا یعنی بہو سنکھ الیکٹون کا ادھر آنا سمبھو نہیں ہو رہا اور hole کا ادھر جانا سمبھو نہیں ہو رہا تو ایک طرح سے بیچ میں عوروت پیدا ہو گیا عوروت کی اچائی ہم نے بتا دی یہ روضی کا بیبھو سے اوشے پرد پر کی ریا بائی سیکنڈ میتھر ہے آب آج یہ سب اگلا ٹوپک ہے نه پی این سن بھی میں دھارا ہے نه کلیر اب دیکھو پی سندی میں دھارا کی بات کریں اپن تو جو آپ کے سامنے سیچویشن ہے یہ پی سندی کی اس سمیں تو کوئی آویش واق پروائیت ہونے والا نہیں ہے یا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایک روضی کا بیچ میں وکسیت ہو گیا جو بہت سن کے آویش واق کو پروائیت نہیں ہونے دی رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم ارجا یا انرجی سورس سیل یا بیٹری نہیں جوڑیں گے تو پی این سندی میں دھارا چالن سم نہیں ہے دھارا کا چلنا possible نہیں سب جام ہو چکا کس کی ویسے اور اوشے پرت کے پیچھے کا جو سچ ہے وہ ہم کریں روڈی کا ویبھا ہے ایک ویبھان تر جو وکسیت ہو گیا وہ بہت سنکھے گاوی شواکوں کو پروہیت نہیں ہونے دے گا تو آپ دیکھو ایکچولی کہے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا جتا ہوں اب روڈ کو دیوار ٹائپ سے مس سمجھو آپ دیوار ٹائپ سے سمجھو گے پھر کہیں کچھا کھا جاؤ ہاں یہ سمجھانے کا طریقہ تو دیوار ہی ہوتا ہے کیا ورود آگیا جیسے مان لیجیے بہتے پانی کو روکنا ہے یا بہتے پانی کے مدھی میں دیوار آگئی تو پانی بہنا بند ہو جائے گا یا تو دیوار چھوٹی کی جائے یا پانی کا لیول اچھا کیا جائے تو پانی بہے گا تو سمجھنے میں آپ اس طریقے سے سمجھ لو میرے کو اس سے اتراج نہیں ہے پر دیماغ میں دیوار کو بٹھاؤ مت کیونکہ دیوار جیسے کوئی چیز ہے نہیں یہاں جو بھی کرتا درتا ہے وہ رودی کا بھو ہے تو ہم دیوار کو ازیوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ پوری سمجھ میں جائے گی اگر میں آپ جیسے کہ پی اور این کے بیچ میں دیوار کھڑی ہو گئی جو بہت سنکیہ آوی شواہ کو پروہیت نہیں ہونے دے رہی تو آپ بات تو سمجھ جاؤ گئے کنفرم کوئی دکت نہیں لیکن وہ چیز کیا ہے آپ کے دیوار میں بیٹھ گئی تو بعد میں آپ یہ نہیں سوچ پاؤ گئے کہ سارا کمال دیوار وغیرہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ رودی کا بیبھو کے لئے کہہ رہے ہیں تو وہ کیا امیج دیوار کی مد بناو ہاں سمجھ لو کہ اس سمجھ تو بہت سنکھ کا پرواز سمبھو نہیں کیونکہ ان کے مدھے میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے تو سوچ لو لیکن اس کو دیوار کی تنیزی امت کرو کیونکہ دیوار اگر آپ کے دماغ بیٹھ جائے گی تو آپ کی چیز دیوار کے روپ میں لیکن دھیان یہ رکھو کہ یہ جو بھی کمال ہے یہ رودی کا ویبھو کے قارن رکا ہوا ہے ہمیں آویش کا پرواز تو سب ہم نے پین سندی کو دیکھا اس میں بینا استروت یعنی سیل اپلپ دیا لگائے بینا دھارہ کا پرواز سمبھو نہیں تو سوابی کہ ہم مرج استروت یعنی سیل لگائیں ٹھیک ہے سب پین سندی سے سیل یا بیٹری جوڑنے کی پرکریہ کو ابھی نیت انگری جی میں بائیس سیل جوڑنے کی پرکریہ کو شد دندی میں بولتے ہم ابھی نیت ابھی نیت ابھی نیت اندی میں بھی کئی چیزیں بہت کٹھین ہیں جو میں لگتی آسانی سو جائیں وہ اتنی آسانی سے نہیں ابھی نیت انگریجی میں بولنے تو بائیس اور ہم جو دونوں کو ملا ملو کے بولتے وہ بائیس کرن تو آپ جیسے بھی سمجھو بات سمجھ مانے چیزیں اندر تو سب پی ان سندی سے اب ہم بیٹری جوڑیں یا سیل جوڑیں پی ان سندی سے سیل جوڑنے کی پرکریہ کو ہم ابھی نیت ہندی میں کہتے انگریجی میں بائیس کہتے اور ہم نے جو تو اب سب بائیس کرن کیا جائے گا یعنی بیٹری جوڑی جائے گی بائیس کرن دو پرکار کا ہے اندر یعنی بیٹری کو جوڑنے کے دو طریقے ہیں بائیس کرن دو پرکار کا مطلب بیٹری جوڑنے کے دو طریقے ہیں پہلے طریقے کو کہتے ہیں اگر بائیس شد دندی میں بولو گے آپ تو بولو گے اگر ابھی نیت اور یہ آپ کو کوئی بھی یاد نہیں رہیں گے آپ کو جو سب سے اچھا یاد رہے گا وہ ہے forward بائیس آپ بھی اس کو اب بھی بول دیا کریں گے ابھی سمجھ چکنے کے بات ہے تو آپ کے لئے جو سب سے suitable رہے گا وہ ورڈ رہے گا forward بائیس ٹھیک ہے سب میں پی این سندی بنا دوں اب اپنے سندی پر ہی فوکس رہنا چاہیے نے اب اپن کیا کریں گے کیول سندی سندی پر فوکس رہیں گے یہاں پر ہمیں پتہ ہے یہ روڈی کا شیتر ہے اس روڈی کا شیتر کو بھی آپ ساتھ رکھو میں آپ کو جلدی سے بات سمجھانے کی ٹرک بتاؤ ہوں کہ آپ جلدی سے کیسے سمجھ جاؤ گے ہے پی اور گولہ پھولہ تو لگانا بند کر دیں بس پی اور ا نہیں لگ دو زیادہ چکر پڑ جاتا زیادہ چیزوں سے تو یہ تو پی اور یہ ان ہمارا سارا فوکس کس پر رہے گا ہمارا سارا فوکس اس سندھی سندھی پر رہے گا ہاں یہ پی ہے تو یہاں پر یہ بہت سنکھ دکھا ہوں یہ ان یہ دکھا ہی الیکٹرون اب یہ ایک دور دکھا دیں بہت سنکھ یہ یہ دیکھ اس کا مطلب نہیں ایک چل یہ جو میں پریجنٹ کر رہا ہوں اس میں ٹائم ویس مت کرنا یہ سب فالتو کے کام ہے یہ سب بیکار کے کام hole n مل سنکھ کون ہوگا الیکٹرون اب دیکھو یہ تو بکوا سے مطلب اس سے کُل مطلب نہیں اپنے کو آپ تو اوش پرت پہ دیکھو اوش پرت کی situation سمجھو یہ minus بس آپ تو اس ہی کو فوکس رہو یہ plus دیوار سے سمجھ نہ چاہو سمجھ لینا مجھ اس سے کوئی اتراج نہیں ہے دیوار کو دیماغ میں بٹھانا مت ہے یہ سب اب کیونکہ بیٹری جوڑ رہے تو یہ دھاتو لیپن ہونا ضروری ہے تو یہ دھاتو کا لیپن ڈائریکٹ سیلیکون میں تار نہیں جوڑتا ہے یہ دھاتو لیپن بینہ دھاتو لیپن کی تو آپ وائر کنیکٹ کری نہیں سکتے تو یہ دھاتو لیپن ہے اب آجو بیٹری جوڑ اس کو مت دیکھو اس کو مت دیکھو آپ تو بیچ میں دیکھو اور ای بی کا دھیان رکھو اگر بائس یدی پیہن سندھی میں بھاگ پی کو اچھ ہو مطلب دھنا اور بھاگ این کو نم نبھاؤ مطلب ریناک سے جوڑ دیں تو اسے فوروڈ بائس کہتے ہیں اب بھاگ پی کو یہ رپی اس کو جوڑنا اچھ ہو سے مطلب دھن سے اور یہ بھاگ این ہے اس سے جوڑنا آپ نم نبھاؤ سے اس ترے سے اگر آپ سیل جوڑو گے تو اس سے کہیں گے فوروڈ بائس تو جیسے جو بچے جی زیادہ ڈیپت میں نہیں جانا چاہتے جن کو یہ چیز سمجھ میں تھوڑ سی کٹھ رہی ہے حالانکہ دیکھو کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ کٹھنتہ نہیں ہو لیکن پھر بھی اب ہر ایک بچے کا انٹریسٹ میں بہت زیادہ نہیں ہوتا کسی کا زیادہ ہوتا وہ تو کوشش کرتا ہے تو میں دونوں بچوں کے لئے کروں کیونکہ ایک جام تو دونوں کو ہی پاس کرنے آگے تو سب کا انٹریسٹ آجاتا ہے آگے سب سمجھدار ہو جاتا ہے تو سب جیسے سامانے بچے کے لئے پی پوزیٹیو سے جوڑ دو and نیگیٹیو سے جوڑ دو اسے کہتے ہیں فوروڈ بیس پوزیٹیو and نیگیٹیو اسے کہتے ہیں فوروڈ بیس تو سامانے بچے کے لئے تو یہی بہت اچھا کام ہے جو بچے انٹریجنٹ ہے وہ دھیان دکھے پی اچی ہو سے دن سے تو آپ چکر کھا جاؤ گے وہ میں آپ بتاؤں کیسے کھا جاؤ گے پی اچی ہو سے اور این بھاپ کو نم نب سے جوڑ دیں تو اسے کہتے ہیں اگر بیس یعنی فوروڈ بیس اب دیکھو میں سرل طریقہ سمجھاتا ہوں آپ کو جب آپ نے یہ وولتہ آروپیت کی اس وولتہ کے آروپیت ای وہ روڈی کا شیطر کے ویرود ہے سامنے بچے کے سمجھ میں جائے گی میری بات ہے ن تو آروپیت وولتہ کے کارن اتپن ویدی شیط ای روڈی کا شیطر کا ویرود کرتا ہے یعنی اب اوش پرت بکھرے گی کیونکہ آپ بیرود کر سپورٹ نہیں کر تو اوش پرت میں بھی دونوں طریقے سمجھ جائیں پہلے سمجھ تو اس استثیتی میں اوش پرت بکھرے گی اوش پرت جیسی بکھرے گی بہت سنکھ کار بیش وار بہنا چال جائیں کیونکہ ابھی تو اوش پرت پر جو روڈی کا وہ وہی بیچ کے بیریر نے پروہ روک دیا کیونکہ یہ دھن پی کے ہولوں کو پرت کر کر رہا ہے اور یہ رین ان کے ہلیکٹرون کو پرت کر 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 رہا ہے تو سب ایک ایک طریقے سے سمجھ یہ سب آروپیت بولتا کے کارن اتپن ودیو شیتر روڈی کا شیتر بھی روڈ کرتا ہے فلسلو اوشے پرت بکھرتی ہے اور بہت سنکھ ایک آویشو پروہیت ہوتے ہیں شاندار دھارہ پرابت ہوتی کیونکہ بہت سنکھ پروہیت ہو رہے تو بہت سنکھ پروہیت ہو کے شاندار دھارہ دیں گے اب یہاں پر شاندار دھارہ کا مطلب ہوتا ملی دائیوڈ و ٹرانزیسٹر میں ملی ایمپیر دھارہ کو بہت شاندار دھارہ کہتے ہیں تو شاندار دھارہ ملے گی اسے ملی ایمیٹر لگایا ہے تو یہاں پر آروپیت وولت آب آروپیت وولت آب زیادہ تھوڑی ہوتی یہ 0 1.5 وولت ہوتا ہے تو 1.5 وولت پر دھارہ ملی ایمپیر میں ملی تو شاندار ہی ملی تو اس کو شاندار دھارہ کہیں گے کیونکہ آپ جو اولت اپلائی کر رہو وہ بہت حل پہ تو سوا بھی کہ آپ جانتے ہیں آئی برابر بھی اپون آر کچھ ریجیسٹنس بھی ہے اس کا تو سوا بھی دھارہ حل پہ ملے گی تو سب فور بیس میں اب دیکھو سمجھنے کے لئے دوسرا طریقہ یہ positive یہ اوشع پرت کے negative کو attract کریں طریقے طریقے ہے اور ایک short بتاؤں گا یہ negative in positive کو اکشت کریں گے deflection layer ٹوٹے گی طریقہ نمبر بانتو کیا بتایا تھا آروپیت بولتا کے کار اتپن ودیو شیط رودی کا شیط کا فی رود کرتا فل شروف اوشع پرت کی مطائم کمی ہوگی اور بہت زنگ کے غویش پروائیتروں کو شاند دھارہ پردان کریں گے یہ پہلا سامانے بچے کے لئے طریقہ اب طریقہ اوشع پرت کے پوزیٹیو کو اٹریکٹ کریں کیلئے سواوی کے ڈپلیکشن لیئر جو ڈپلیٹ ہوئی تھی وہ بکھر رہی اب جیسی بکھرے گی تو دیکھو ادھر پی میں بہت سنگ کون ہے ہول ہول کی در اٹریکٹ ہون لگ جائیں نیگی کی طرف دیکھو ہن ن میں بہت سنگ کون ہے الیکٹ تو الیکٹ کی در اٹریکٹ لگ جائیں اس پوزیٹیو کی طرف یلو اب دیکھو بہت چیزیں ہیں جو پھر آپ کو تھوڑا سا یہ الیکٹ ادھر تو دیکھو بہت سنگ پرواہ چل ہوگی بہت سنگ پرواہ کے قرآن دار آپ کو مل رہی آپ جانتے دھارہ کی دشا ہول کی دشا میں ہوتی دیکھو یہ دھارہ کی دشا ہول کی دشا میں ہوتی دکھ رہی ہے سب یہ ہول ادھر جا رہے ہیں اور الیکٹون کے وپریت ہوتی تو دشا میں ہوتی ہے اور الیکٹون کے وپریت ہوتی ہے دونوں ایک دشا میں جاری تو اس سمیں کل دھارہ شاندار ملے گی ہند اس کو مٹا دیتا ہوں کیونکہ وہ بھی آپ کا دھیان آکشت کرے گا تو اس سمیں شاندار دھارہ ملے گی اب دیکھو جو سب سے مول بات تھی اب اس کو سن لو یہ potential barrier ہے سب یہ عورد ہے یہ دکھا رکھا ہند آپ نے بولتا عروپیت کی مان لیجی شنی سے چلو ہوتے ہیں یا بولتا عروپیت کرتے جا رہے ہیں یا عروپیت بولتا کا مان بڑھاتے جا رہے ہیں اب عروپیت بولتا اور روضی کا بھو کیا ہوگے برابر بس تھوڑا سا عدی عروپیت بولتا کر دیجئے جیسے مان لوں سیلیکون کے لیے 0.7 ہے تو 0.7 پہاتے یہ روضی کا پربھاؤ سما اب تو آپ جرا سا بڑھائیں گے کھٹا کھٹ دھارا بڑھے گی کھٹا کھٹ یہ دیکھو عروپیت بولتا کو میں ریڈ کلر سے دکھا دیا تو ساب انیشیلی عروپیت بولتا روضی کا میں نے وائٹ سے دکھا رکھا ہے عروپیت بولتا انیشیلی 0 اب عروپیت بولتا کو بڑھاتے چلو یہ یہ آکر عروپیت بولتا اور روضی کا وہ دونوں برابر ہوگی اس جگہ پر اس کے بعد تو آپ نے عروپیت بولتا بڑھائی تو روضی کا بھوکا تو پر بھوکا ہی سم آپ کر چکے آپ سوا دی کہ آپ نے بہت سنکھے کعویش واقعوں کو ارجا دے دی یہ یوں کہ دیں یہ جو بیچ کا اوروض تھا جس کو میں کہ رہا تھا دیوار مس سمج یہ دیوار ٹوٹ گئی یہ دیوار رہی کہ کیونکہ پہلے تو تھی جو میں نے آپ کو سیلیکون کے لیے بتائی تھی 0.7 وولٹ اور جرمنیم کے لیے بتائی تھی 0.3 وولٹ تھی اوروض تھا اس اوروض کے قارن بہو سنکھے گا ویش واق پرت کشی طورت دکھا رکھا تھا در دیکھو یہ ہول ان پوزیٹیو سے اور یہ الیکٹر ان نیگیٹیو سے اب وہ آپ ایکسٹر انرجی آویلیبل کروا دی آپ نے یہ کائنیٹی جیسے مان لیجیے کہ کوئی موٹر سائیکل ہے اس کو ایک جنہ نے پکڑ کے رکھ رکھا ہے روک رکھی ایکسی لیٹر دیتے جاؤ آپ کب تک رکھے گا ایک استطیق ایسی آجے گی کہ انجن کی جو پاور ہے اس آدمی کی پاور سے زیادہ ہو جائے گی یہ یہ یہاں پہ ہوا ہے کہ روڈی کا جو ویبھو ہے جیسے سیلیکون کا 0.7 وولٹ ہے تو 0.7 وولٹ تک رکھے گا لیکن apply voltage جیسی 0.7 وولٹ ہوا اب اب کیا کرے گا اب تو ایک سی لیٹر پہ جرہ سا قدم رکھتے ہی کھٹ سے روڈی کا شیطر کھتم اب بہت سنکھ آویش واغ پروائی تو اور آپ کو دھرا ملے گی تو کیسے بھی آپ کو جیسے بھی جمتا ہو میرا سیمپل طریقہ یہ بھی تھا کہ آروپ پیت بولتا کہ اتھپن ودی شیط ای روڈی کا شیط ای بھی بھی ویروت کرتا ہے فل ضرور اوش پرت ٹوٹنے لگتی یا بکھڑنے لگتی ہے اور بہت سنکھی کعوی شو وائت ہوتے دھارہ پزان کرتے دھارہ ایک اوم رہ جاتا ہے یعنی پرتیو اگھٹ گیا اوپن جانتے ہیں آئی برابر بی اپون آر تو جیسے آر گھٹے گا دھارہ آئی بڑھے گی تو دھارہ آئی بڑھے گی طریقہ نمبر بلکس سرال تھا آپ اسی پہ رہو دوسرا طریقہ میں آپ کو چط سے دیکھا دے گی یہ پوزیٹیو ان الیکٹرون کو یا ان نیگٹیو کو اور ان پوزیٹیو کو اٹریٹ کریں گے اب شہر پر ٹوٹ رہی ہے پھر دیکھو یہ پوزیٹیو ادھر کے الیکٹرون کو ادھر لیا آئے گا اور یہ نیگٹیو ادھر کے ہول کو ادھر لیا آئے یہ بھی طریقہ شاندار ہے جو چتر میں دیکھ ہے اور جو سب سے ملبوت چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب روڈی کا شیط تو بیچ میں ہے سی الگ الگ میں اس کا value الگ الگ روڈی کا ویبھو جو اپن کہتے ہیں آپ نے external voltage apply کر دیا باہر سے ویلت apply کر دی جب آپ نے باہر سے ویلت apply کر دی تو سوا بھی کہ وہ internal جو روڈی کا ویبھو اس کا ویرود کرے گا روڈی کا ویبھو کہاں تک ویرود کر پائے گا اپنی maximum limit تک اس کے بعد تو آپ آوے شواقوں کو اتری توجہ دے چکے ہوں میں کسی نے روک رکھا تھا آپ نے تو forward بیس میں سامانی روح سے اوشے پرد بکھرتی ہے اور جیسے سے وہ الٹا بڑھاتے ہیں دھارہ کے مان میں تیجی سے بردی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اوشے پرد اوشے پرد شاندہ دھارہ ملے گی چل اب آج جائیں اس کا دوسرا ورژن بی اوشے tak ڈا اوشا 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 ابھی نیت بیٹری جوڑنے کا طریقہ سکھا ہے ابھی نیت اور جو آپ کو سب سے زیادہ سوٹ کرے گا وہ ہے ریورس بائس آر پی ہے نیتا کیلئے یہ سب ریورس بائس وہ فوروڑ بائس تھا اتکرم ابھی نیت کے دو ہے نی اتکرم ابھی نیت بیٹری جوڑنے کے دوسرے طریقے کو تو ساہب اس کے لئے واپس پہلے سے یہ بنا لیں دیوار سے یہ سمجھاؤں گا ساہب نیتا داتو سمپرک اس کا لے لیں داتو سمپرک بینا تار نہیں جوڑیں گے ڈاریک سیلیکون میں نے یہ داتو اب پہلے جو کیا تھا اس کو تو کیا کہہ رہے تھا آپ فوروڑ بائس فوروڑ بائس میں آپ کیا کرتے تھے پی کو پوزیٹیو سے یعنی پی کو چیوہ سے اور ان کو نم نبو سے جوڑتے تھے ہنے فیفٹی فٹی پہ ہو گیا ہو گئی ہے ہنے تو ساہب اس کا بالکل الٹا کر لو کیونکہ نام کیا ہے اس کا ریورس بائس ہے نے تو ریورس کب بولتے ہیں آپ نے جب گاڑی آگے جاتی ہے تو فوروڑ اور پیچھے اگر لیتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں ریورس یہ وہی پی اور یہ این پہلے کی طرح ادھر کی سپیس تو چھوڑ دیتے ہیں بہت سنکیہ کھول دکھا دیئے اب سنکیہ کی لیکٹرون دکھا دو ادھر آ جائیں ادھر بہت سنکیہ کی لیکٹرون دکھا دو اور ادھر سنکیہ کی ہاں ہول دکھا دیئے ٹھیک ہے ان کو سیمیت کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جو دیکھنا ہوتا ہے وہ ہم سندھی پہ دیتے ہیں سمپرک تل پہ دیکھتے ہیں ریورس باعث کسے کہیں گے ہنزر تو سب ریورس باعث میں یدی پی این سندھی کے بھاگ پی کو نم نبھاو سے اب اُلٹا ہوگے سب یہ نیگیٹیس اور بھاگ این کو اچھی بھو سے جوڑ دیں ہنے جب اب پہلے پی کو پوزیٹیو سے جوڑ آتا ہنے ایک منٹ نیچے کی لائن کتی سیدھی یہ دیکھتے نہیں ہیں یہاں پہ ایسا یہ دیکھتے ہیں ٹیڑی لگتی چلو جو بھی ہے نہیں چلو اب جوڑ دیں ایک کو مٹھا دیں تار کا گچھا دیکھتا ہے پھر اچھا ہنے لگتا ہی یہ والا مٹھا دیں ٹھیک ہے چلو اب فورور بائیس میں تو آپ نے کیا کیا تھا پی کو آپ پوزیٹیو سے جوڑ دیتے تھے اور ان کو آپ نیگیٹیو سے اس کو تو آپ کو کیا بولنے کو کا فورور بائیس اب ریورس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی آپ ہی بتاؤ ریورس بائیس تو ریورس کا مطلب کیا ہوا اس کا ریورس کر دو یہ لو کر دیا اس کا ریورس کرا اب پی کس سے جوڑ دیا نگیٹیو سے دیکھ لو آپ اور ان کس سے جوڑ دیا بجیٹیو سے ای بی کی ڈائریکشن تو ہمیں پہلے سے پتہ اسی این سے پی کی طرح اب دیکھو اب پہلے سب سے سمپلیس طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو اگر ایک جام میں آتا ہے تو کیسے لکھنا ہوتا ہے تو اب بھی آپ کیا کہیں گے کہ اس سمیں دیکھو اس کا پوزیٹو ادھر ہے تو آروپیت بولتا کے کارن ویدیو شید یہ دیکھو اب آپ کو سمپلی کیا کہنا پہلے تو پریبھاشا کہ اتکرم بائس کس سے کہتا ہے تو یہ پی این سندھی میں بھاگ پی کو نمنی بھو یعنی رناغ سے اور بھاگ این کو اچی بھو یعنی دھناغ سے جوڑ دیں تو ایسے جوڑ کو ہم ریورس بائس کہتے ہیں یہ بلکل ویلوم ہے اب سمپل سامانے بچے کے لئے وہ جو دیوار ریوار سے سمجھے سمجھ جائے کوئی دکھ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ آروپیت بولتا کے کارن اتھپن ویدیو شیت رو دی شیتر کا سپورٹ کر رہا ہے جب کی پہلے تو یہ کیا کر رہا تھا ویرود کر رہا تھا اب کی بار تو آروپیت بولتا رو دکھ شیتر کا سپورٹ کرنے لگ گی فل سرو اوش پرت کی موٹائی بڑھ جائے گی اب دیوار بھاری ہوگی آپ کے حساب سے سپورٹ کر دیا رو دی کا شیتر ای بی کا پہلے والا جو فوروڈ بیس میں آروپیت بولتا کے کارن جو ویدیو شیتر تھا وہ بی رو کر رہا تھا پر ریورس بیس میں آروپیت بولتا کے کارن جو ویدیو شیتر ہے وہ رو دی کا شیتر کو سپورٹ کر دیتا ہے فل بیریئر بولت کہتے تھے اتنا ہی تھا اب آپ نے تو اس کو سپورٹ کر دھن ادھر لگا دیا اب آپ بولت بڑھائیں گے تو بھئی ادھر کی ہائٹ بڑی ادھر کی ہائٹ ادھر نیگیٹیو ادھر کی ہائٹ گٹی تو آپ نے جو بولت عروپیت کی اس سے تو روڈی کا شیتر یعنی روڈی کا بڑھائی دیا تو پہلے ہی پروائیت نہیں ہو رہے تھے اور آپ نے اسی دشاں میں کام کر دیا تو اب آب اشواک پروائیت ہو ہی نہیں سکتے جب یہ سیچویشن تھی تب ہی پروہ سمبھو نہیں ہو رہا تھا اور آپ نے تو سیچویشن کو اس سے بھی زیادہ پاورفول کر دیا تو سواوی کے اب آویش واق بہت سنکھیک جو پہلے بھی رکے ہو تھے وہ پروائیت ہو ہی نہیں سکیں گے ان کا پروہ اب سمبھو نہیں وہ آپ کو اس بیسک چتر میں بھی دکھا رکھا تھا اس بہت سنکھیک الیکٹ ہو اس نیگٹیو سے ریپل تھے اور اس بہت سنکھیک ایک ہول اس پوزیٹیو سے ریپل تھے تو اور زیادہ ریپل ہوں گے تو اس سنکھیک آویش واق دھارہ پردان نہیں کرے گا لیکن یہاں پہ میں نے بتایا تھا الب سنکھیک کے قارن جو دھارہ پروائیت ہوئی تو اسے کیا کہا تھا اپنے دھرپٹ کرنٹ تو الب سنکھیک کے قارن تو دھارہ پروائیت ہوگی ہے نی الب سنکھیک کے قارن دھارہ پروائیت ہوگی وہ تو وسریت ہو جائیں گے وہ تو ڈرپٹ ہو جائیں تو سب اب یہ ہے کہ الب سنکھیک کے قارن جو دھارہ بہتی وہ اکتی ہلپ رہے یہ ریورس بہت تو جو چیز آپ نے دیکھی اس میں ایک شاندار چیز یہ دیکھی کہ ڈائیوڈ فورورڈ بائیس میں دھارہ دیتا ہے ریورس بائیس میں نہیں دیتا ہے ہنز پی این سندھی کے لئے کہہ رہے پن پی این سندھی فورورڈ بائیس میں دھارہ دیتی ہے اور ریورس بائیس میں دھارہ نہیں دیتی تو اس کا مطلب اس لئے پی این سندھی این پی وہ دونے ایک ہی بات ہیں اس لئے پی این سندھی ڈائی الیکٹروڈ جیسا 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 ویہوار کرتی ہے اتہ پی این سندھی کو اس ویہوار کے کارن ڈائیوڈ ڈائی الیکٹروڈ این آب ہندی میں لکھو گے ڈائیوڈ کہتے ہیں تو صاحب اس کا ڈائیوڈ نام کیسے پڑا کیونکہ forward باعث میں دھرہ دیتا ہے اور reverse باعث میں دھرہ نہیں دیتا ہے نے تو پی این سندھی ڈائی الیکٹروڈ جیسا ویہوار کرتی ہے اتہ پی این سندھی اس ویہوار کے کارن یا کہلاتی نے یا اس ویہوار کے کارن سے ڈائیوڈ کہتے ہیں اب سب reverse باعث میں ایک بڑا شاندار critical character باقی ہے این در تو سب میں reverse باعث کے اب ہی تو آپ بس جو لکھتی اسی کو سمجھو اس کا جو سنکی چن ہے ڈائیوڈ کا وہ ڈائیوڈ کا سنکی چن ابھی ہے اس ٹائنگل کو تو اپی سمجھیں اور اس لین کو ان سمجھیں تو یہ آپ اپنے کو یہ چتر نہیں بنانے پڑیں گے ان والے چتروں کی ضرورت نہیں پڑے گی حالان کی کل کے لیکچر میں میں اس کو ایک ریورس بیس کا